بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاد کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں آگئے مصطفی مرحبا 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 جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حضور خیر الانام و علیہ آلہی افضل السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں مسرط و شادمانی کا اظہار کرنا جائز و مستحسن کام ہے اور باعی سے برکت ہے اور یہ مبارک عمل قرآنی آیات احادیث نگویہ اور افعال صحابہ و صلف صالحین سے ثابت ہے یہ ایک اصولی قائدہ ہے کہ الاسلو فی الاشیاء اباحت یعنی ہر چیز میں اصل اباحت ہے اور میلاد کے استحسان پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک سے یہ قائدہ بیان کرتے ہیں مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ یعنی جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ خدا کے یہاں اچھا ہے اور جسے مسلمان برا سمجھے وہ خدا کے یہاں برا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مَا احدثَ وَقَالَفَ كِتَابًا اَوْ سُنَّتًا اَوْ اِجْمَعًا اَوْ اَسَرًا فَهُوَ الْبِدَاتُ الدَّالَّهِ وَمَا اَحْدَسَ مِنَ الْخَيْرِ فَلَمْ يُخَالِفُ شَيْئًا من ذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُودٌ یعنی جو نئی چیز کتاب سنت اجماع یا اثر کی خلاف ہو وہ بیداتِ دلالہ ہے اور جس نئی چیز میں خیر ہو اور وہ کتاب سنت اجماع اور اثر میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ محمود ہے یعنی اچھا ہے اور اس دنیا کا اصول بھی ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو جن کے صدقے میں ہم وجود میں آئیں جن کی زبانِ مبارک پر ہما وقت ربِ حبلِ امتی کی صدائیں ہوں جن کی راتوں کی عبادت میں امت کی مغفرت کی طلب ہوں شبِ میراج کو برراق پر سوار ہونے سے پہلے یہ سوچے کہ میری امت کلپ سراز سے کیسے گجرے گی تو ایسے غمخار کی یاد سے ہم اپنے زبان کو ترکیوں نہ کریں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم مقصد محبت و قربِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول و فروغ اور آپ کی ذاتِ گرامی سے مسلمانوں کا دائمی رشتہ ہے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس امتِ مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور ہے اور حقیقی اساس ہے امتِ مسلمہ کی بقاؤ سلامتی اور ترقی کا راز ہی اسی امر پر منحصر ہے کہ وہ فقط ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں محبتوں اور تمناوں کا مرکز جانے اور یہ بات قطعی طور پر جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے احکام اور واسطہ کے بغیر دنیا و آخرت میں کوئی عزت و سرفرازی نصیب نہیں ہو سکتی نورِ سحر کے پیارے ویورز آئیے سوال و جواب کے طریقے پر ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ان دلیلوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب بھی کوئی آپ سے ملاد منانے کے متعلق ثبوت مانگے تو آپ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے سکیں سوال ملاد شریف منانا کیسا ہے جواب ملاد شریف منانا جائز و مستحسن یعنی بہت اچھا کام ہے سوال ملاد شریف میں کیا ہوتا ہے جواب ملاد عرف عام میں ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے خادمی اکیلے کرے یا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس محفل میں اللہ تبارکہ و تعالی کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے تلاوتِ قرآنِ مجید ہوتی ہے اور ذکرِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتے پڑھی جاتی ہیں اور ان پر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جاتا ہے سوال ملاد منانے کا ثبوت کیا ہے جواب ملاد کا جواز بکسرتِ آیت و احادیث اور صرفِ صالحین کے عمل سے ثابت ہے اور ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کی ممانعت شرع سے نہیں ہے یعنی کتاب و سنت و اجماع میں کہیں بھی ملاد کا انکار نہیں کیا گیا ہے اور جس کام سے اللہ رب العزت اور اس کے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ کسی کے منع کرنے سے ممنوع نہیں ہو سکتا آیاتِ قرآنِ مجید آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکرِ خیر سے مالا مال ہے چنانچہ پارہِ یارہ سورہِ یونس کی آیت نمبر اٹھاون میں ارشاد ہوتا ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ تم فرماؤ اللہ کی فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان سب دھندولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اس آیتِ قریمہ سے معلوم ہوا کہ فضل و رحمت پر خوشی کرنا چاہیے لہذا مسلمان حضورِ انور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل و رحمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں اور یہ حکمِ الٰہی بھی ہے اور دوسری جگہ پارہ نمبر تیس سورة الدحا میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے اور نعمتِ الٰہی کا چرچہ کرنا حکمِ خداوندی ہے لہذا مسلمان حبیبِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتِ الٰہی سمجھتے ہوئے محفلِ ملاد اور جلوسِ محمدی کی صورت میں اس کی چرچہ کرتے ہیں سوال اس زمن میں حدیث میں کوئی واقعہ مذکور ہے جواب جی ہاں بخاری شریف میں ہے حضرتِ عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوبیہ جو کہ ابو لہب کی باندی تھی جسے اس نے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا چنانچہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ نے اسے بری حالت میں خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا ابو لہب نے کہا تم سے جدہ ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں اس لیے کہ میں نے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں سوبیہ کو آزاد کیا تھا اس حدیثِ پاک کی شرح میں امامِ قسطلانِ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابنِ جزری نے کہا شبِ ملاد کی خوشی کی وجہ سے جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے حالانکہ ابو لہب ایسا کافر ہے جس کی مذہبت میں قرآنِ کریم کی پوری ایک صورت سورہِ لہب نازل ہوئی تو جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محفلِ ملاد اور جنوسِ محمدی پر اپنی قدرت اور طاقت کے موافق خرچ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا یقیناً اللہ رب العزت بہتر جزا عطا فرمانے والا ہے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی ولادت کی خوشی منانے کا ثبوت ملتا ہے جواب جی ہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی جیسا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی نیز میلاد منانا آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ مسلمان صدیوں سے میلاد مناتے آئے ہیں چنانچہ ملع علی قاری اور علامہ برحان الدین حلبی رحمہم اللہ لکھتے ہیں مسلمان تمام مقامات اور بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں محافل منعاقد کرتے رہے ہیں سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی درست تاریخ کیا ہے جواب حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پیر کے دن ہوئی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہا لیکن تاریخ ولادت میں مختلف اقوال ہیں لیکن مشہور تاریخ بارہ ربع الاول شریف ہے ساری دنیا میں اسی تاریخ کو خصوصی احتمام کے ساتھ جشن ولادت منایا جاتا ہے سوال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں جلوس نکالنا چراغہ وغیرہ کرنا کیسا ہے جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے جلوس نکالنا پرچم لہرانا اور جلوس میں شرکت کرنا اور اپنی اپنی استطاعات کے مطابق چراغہ اور روشنی کرنا جائز و مستحسن ہیں سوال مسلمان ولادت مبارکہ کے موقع پر جلوس کیوں نکالتے ہیں جواب مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے جلوس نکالتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے جو کام کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو وہ جائز و مستحسن ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد اور آپ سے سچی محبت نصیب فرمائیں اور ہر سال امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہن نبی گل امین صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یقینا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس نورے سے ہر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ